ملک صاحب ہے تین سٹیٹ کے جب کشمیر میں تری سیونٹی ہٹایا گیا جب کشمیر میں پلواما ہوا جب ہمارے سی آر پی ایف کے گاڑیاں جا رہے تھے فیبرری توتھاؤزن نائنٹین میں بم بلاس ہوا ہمارے بہادر سپاہی مارے گئے یاد ہے نا آپ کو اس کے بعد موڈی جی پلین لے کے بجا دیئے پلین بالا کورٹ میں وہ بھی یاد ہے نا آپ کو پھر الیکشن ہوا تین سو چھے آگئے یہ گورنر جب اس وقت تھے انہوں اب انٹرویو دی ایک میڈیا کے ویب پورٹل کو کہ میں نے موڈی کو کہا کہ اس کی ذمہ داری ہم پہ آتی ہے اگر ہم ہماری سی آر پی ایف کے فوجیوں کو چار پلین میں بٹھا کر پلین سے بجا دیتے تو بم بلاس نہیں ہوتا تھا تو ستیہ پال ملک یہ بولے کہ موڈی ان کو بولے اے خاموش ہو جاؤ اب تو خاموش ہو جاؤ ہم ستیہ پال ملک سے پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ بھارت سے تمہاری کونسی محبت ہے ستیہ پال ملک تم گورنر کی کرسی کو بچانے کے لیے بھارت کے شہیدوں کی خون چہولی کھیلے تم ارے اس چلوب اور پانی میں دوب مرو تم تم اگر گورنر تھے تو تم نے بھارت کے عین پر حل پیا تھا تم نکل کر آ کر بول دے کہ میں لات مارتا ہوں گورنر کی سیٹ کو موڈی کی غلطی کی وجہ سے ہمارے سپاہی مارے گئے مگر تم نہیں بولے کیونکہ تم کو گورنر کی کرسی پہ چھپک کے بیٹھنا تھا تم کب بول گئے سالے چار سال کے بعد تم کہہ رہے ہو جمہ کشمیر میں ہو گیا پلوامہ ہو گیا اور بی جے پی اور سب لوگ پورا دیش اس کی مضمت کیا میں بھی کیا تھا مگر گورنر صاحب یہ بول دیئے اس وقت کے کہ حکومت موڈی کی ذمہ دار ہے مگر ستیہ پال ملک کہاں گئی تمہاری دیش بکتی تم اس وقت نکل کر سچائی کو بیان کرتے مگر تم چاہتے تھے کہ موڈی چناؤ جیتے تم چاہتے تھے کہ موڈی اس کو استعمال کرے اور اس کے بعد اب تاریخ میں جاؤ آپ یہ بول کے ختم کر رہا ہوں تاریخ میں جاؤ جب ہٹلر آیا تھا جرمنی میں پولنڈ پولنڈ میں ہٹلر پولنڈ پہ حملہ کرنا چاہتا تھا تو ہٹلر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو ہٹلر کیا کیا اپنے آرمی میں جو پولیس زبان بولنے والے تھے ان کو کپڑے پینا کر بارڈر پر لگ جا کر پولنڈ میں پولش آرمی کے کپڑے پینا کر پولنڈ کے اس گاؤں میں لوگوں کا ختل عام کرا دیا اور اس کے بعد ہٹلر ریڈیو میں آ کے بولا کہ پولنڈ میرے لوگوں کو مارا میں حملہ کر رہا ہوں یہ تاریخ کا حصہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ون پلس ون من کر لو آپ ورنہ میڈیا آلے بیٹھوں گے آہ کیا موقع دیا آپ اب اس کو نو بجے چھے بجے ارے پیارے میں تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں تم میں اگر حمت ہے تو ستیہ پال ملک کو بلا کر اس کو بٹھا کر پوچھو مگر ہٹلر ایسا کیا تھا اسی وجہ سے ورل وار ٹو شروع ہوئی ہم تھوڑا تھوڑا تاریخ پڑھتے ہیں سالار کا کرم ہے سالار کی تعلیم ہے کہ میں کتابیں پڑھتا تھا تو وہی کتابوں میں سے میں نے پڑھا کہ ورل وار ٹو ایسے شروع ہوئی تھی اور آج مرہوم خائد کو انتخال ہو کے پندرہ سال ہو گئے موسیقی موسیقی